السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے نوجوان ساتھیوں السلام علیکم اللہ آپ کو خوش رکھے تو میں جیسا کہ پچھلی ویڈیو مرز کر چکا ہوں کہ اس کی اگلی جو ویڈیو ہے پشاب میں ریشہ آنا سزاک ہو جانا اس کی بہت مشکل ترین گھڑیاں ہوتی ہیں اس مریض پر کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو کسی کو دیکھنے کا خدا نہ کرے میری دعا ہے کہ ان بچوں کو یہ مرز لگے تو عزیزان محترم سامینِ گرامی قدر دوستو اور نوجوان بذرگو دوستو میں ارز کر رہا ہوں کہ سزاک ایک ایسا مرز ہے جس کی ابتدا پشاب کے کترے کترے سے پشاب کی انتہائی زردی سے اور بہت بار بار حاجت ہونے سے اور کترہ کترہ آنے سے سٹارٹ ہوتی ہے اس میں آپ کے گردے گلینڈ اور گدد جو ہیں وہ انتہائی تیز ہو جاتے ہیں آپ کے جسم میں گرمی اور خوشکی کا اضافہ ہو جاتا ہے حد سے زیادہ تیزاب گرم ہو کر سلفر جو ہے اس کا اخراج ہوتا ہے اور وہ اپنے تیزابی اثرات سے آپ کی پشاب کی نالی میں آپ کے گردوں میں آپ کے مسانے میں زخم پیدا کر دیتی ہے اس کے نتیجے میں وہ زخم جب صحیح نہ ہو پائیں اس کا علاج صحیح نہ کر پائیں تو آجتہ آجتہ پشاب کے ساتھ آگے پیچھے اور چلتے پھرتے یہ مرض اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ریشہ ٹپکتا ہے اور مریض چیخیں مارتا ہے یہ وہ تکلیف ہے تو یہ کب ہوگا جب آپ مادہ مرمی کو حد سے زیادہ خارج کر لیں گے یا قصد شعبت کر لیں گے یا آپ اپنی خوراک میں انتہائی بہت گرم چیزیں کھائیں گے تو یہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور سزاک ایسی مرض ہے میرے دوستو کہ جس کے علاج کے لیے بہت سارے دھیان بہت ساری توجہ بہت سارا پرہیز درکار ہوتا ہے ابتدائی مرحلے میں تو آپ گھر کی غزاؤں سے کنٹرول کر پائیں گے جو میں پشاب میں خون آنے کی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں آپ وہاں جا کر اسے سن لی لیے ہاں اگر یہ تکلیف آپ کو اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کے ہاں غزاؤں کے ساتھ اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو آپ ضرور اپنے کسی قریبی طبیب سے فوراں ڈابتہ کریں یہ مرض اگر بگڑ جائے تو آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کی عورت کو بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے پس سل بھی متاثر ہو جائیں گے آپ کے گردے بھی متاثر ہو جائیں گے آپ کا پشاب بند ہو سکتا ہے آپ کے پورے رسم پر ورم آ سکتا ہے اور انتہائی قسم کی خطرناک علامات کا اظہار ہو سکتا ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کسی بھی نوجوان کو اگر یہ تکریف ہو تو وہ سب سے پہلے میٹھ مسالے گوشت اور گرم قسم کی سپائیسی چیزیں فوری چھوڑے میٹھی چیزوں کا کسرت سے استعمال کرے مشروع بات کا کسرت سے استعمال کرے اگر کنٹرول ہو تو فابحہ نہ ہو تو وہ اپنے کسی نہ کسی قریبی داکٹر یا طبیب سے رابطہ کرے جو اس مرض کو جانتا ہو اور اس کا علاج کر سکے اب یہ وہ مرض ہے کہ جس کے اندر اگر حد سے زیادتی ہو گئی تو آپ کا ریشہ آئے گا اگر میڈیم درجے کی مرض ہوئی تو آپ پس سیل کے مریض تو ہو ہی جائیں گے آپ کے خون میں گرمی بڑھ کر آپ کے سپرم جو ہیں جو اولاد کے جراسی میں ہیں وہ حرارت کی زیادتی سے مر جائیں گے اور ریشہ مکس پشاب میں آئے گا اسے ڈاکٹر یا طبیب کہیں گے گرمی کی وجہ سے پس سیل ہو گئے اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فوری علاج کی طرف توجہ دینی ہے کیونکہ یہ مرض اگر بڑھتا گیا آپ شادی شدہ ہیں تو بے اولاد بھی ہو جائیں گے اور اگر یہ مرض اور آگے نکل گیا آپ نے توجہ نہ کی تو یقیناً آپ بہت دیر کر چکے ہوں گے اور پھر آپ کو اولاد جیسی نعمت سے محرومی یا اس کے علاج میں بہت ساری دشواریاں پیش آ سکتی ہیں انہی چند وعد و نصیت کی باتوں کے ساتھ حکیم زیادہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ